موسیقی عمران خان کی مقالفین پر سیاسی گولہ باری کہا شریف پرادرہ نے دن لیہارے چودہ لوگوں قتل کروایا چھپ ہوگے تو اس طرح واقعات ہوتے رہیں گے شیخ رشید نے کہا عمران خان حکومت نہ بنا سکے تو سیاست چھوڑ دوں گا جڑا والا میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں شریف خاندان کی سیاست ختم ہو چکی موسیقی اورنج لائن ٹرین کو گرین سگنل مل گیا سپرین کورٹ نے میٹرو ٹرین منصوبے کی اجازت دے دی عدالت کی جانب سے پنجاب حکومت کے لیے 31 شرائط کا پورا کرنا لازمی عدالت نے حکم دیا 30 دنوں کے اندر پنجاب حکومت ریپورٹ دے سپرین کورٹ نے ہدایت کی کہ سارے کی دیما کے 11 مقامات کی حفاظت یقینی بنائی جائے موسیقی اٹیک میں ٹول پلاس ایک سریف انجن آئل سے بھرا ٹرک پلٹ گیا ہاتھ سر ڈرائیور کے سونے کی وجہ سے پیش آیا تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا حرون آباد میں فوجی فانڈیشن سکول میں موک ایکسرسائز کا انقاض موک ایکسرسائز میں سکیوٹی برانچ، سپیشل برانچ، ایلیٹ فورس، سیویل ڈیفنس اور تھانا سیٹی پولیس نے حصہ لیا موسیقی اکارا میں نواہی گاؤں میں مبائل شاپ پڑت کے تھی دو معلومہ فراد دکان میں داخل ہوئے اور پسٹل کے زور پر پیکلز دام نکت اور تین ادر مبائل لے کر فراد ہو گئے پولیس کی طرف سے ابھی تک کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائی گئی پرو لال اسم میں ڈی پیو لیا کے ہدایت کی روشن میں سماج دشمن ناصر کے خلاف بھرپور کاروائیوں کا سلسلہ جاری خانہ سیٹی پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے ملزم اجاز حسین کو گرفتار کر لیا ملزم کے قبضے سے ایک کلو ایک سو بیس گرام چرس برامت کر کے مقدمہ دش کر لیا ایک اور کاروائی میں شراف روش سید عمر کو گرفتار کر کے سکرل شراف برامت مقدمہ دش آلیت والا میں سپیشل ایڈوکیشن گنگے بہروں کی سکول میں پیچر کا تالیب علی احمد پر تشکدر پیچر نے تالیب ان کو چھوڑی مارکر زکنی کر دیا جس سے سکول میں پوپوراز پھیل گیا پیچر کے خلاف کانونی کاروائی عمل ملانے کا مطالبہ سان پیپرز پارٹی کے زیلہ پہاورنگر کی کابینہ کا اجلاس مشتاق احمد اجاز کی رہائش کا پر ہوا جس میں منڈی سادی جن سے منچن آباد تک کار دونوں نے شرکت کی سٹی پریس کلپ منچن آباد کے سب نمبران نے بھی شرکت کی اٹک میں نائیو امیر جماعت اسلامی پاکستان میاں اسلام کا اٹک میں کتاب کتاب کرتے ہو کہا ایک دار اللہ سے ڈرنے والوں کے ہاتھ میں دینا ہوگا ملک کی ترقی کے لئے دیانت دالوں کو لانا ہوگا جماعت اسلامی پاکستان کی جمہوری جماعت ہے سراجو راک نے کے پی کے میں چھے بجٹ پیش کیا لیکن کرپشن سے پاک داون سامنے رکھا پورا من پاکستان اور کرپشن فری پاکستان بنائیں گے عارف والا میں ملاوٹ کر کے بنائے جاری والی مرچوں کی فیکٹری کا انکشاف خودی تفصیل دیکھی اس رپورٹ میں یہ ہے تحصیل عارف والا جہاں چاول کے بوسے سے مرچے تیار کی جاری ہیں پاک پتن کی تحصیل عارف والا میں چاول کے بوسے میں کیمیکل شامل کر کے مرچے تیار کرنے والی فیکٹری کا انکشاف شیخ سلمان اور حاجی رہان نامی دو بھائیوں نے تحصیل عارف والا پاک پتن روڑ پر فیکٹری قائم کر رکھی ہے جس میں چاول کے بوسے میں کیمیکل شامل کر کے جالی مرچے تیار کی جاری ہیں اور انسانی جالوں سے کھیلنے کا یہ گنونہ کاروبار ارسد راست سے جاری ہے فوٹیج میں صاف دیکھا جا سکتا ہے چاول کے بوسے سے مرچے تیار کی جاری ہیں باوسوق ذرائع کے مطابق زلعی انتظامیہ اور محکمہ پوڑ کا عملہ مذکورہ فیکٹری کے مالکان شیخ سلمان اور حاجی رہان سے بقاعدہ منتری وصول کر رہا ہے جو کہ زلعی انتظامیہ اور پنجاب فوڈ کنٹرول اتھارٹی کی کارکردی پر ایک سوالیہ نشان ہے اس حوالے سے جب فیکٹری مالکان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی تو فیکٹری مالکان نے اپنا موقف دینے سے انکار کر دیا موسیقی